بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ صبح سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور ابھی تھکاوٹ کے کوئی آثار جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں تو میں مختصر کروں گا انشاءاللہ ویسے تو میرا کام بہت آسان کر دیا پروفیسر ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب نے اور ان کے بعد ڈاکٹر حبیر وان آسم صاحب نے اور فتوہ کے منحج پر بہت حد تک گفتگو ہو چکی ہے میں اختصار کے ساتھ چند ایک نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا فتوہ کسی بھی شریع دلیل سے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے معلوم کرنا بتانا یہ فتوہ کہلاتا ہے اور یہ بڑی ایک عظیم ذمہ داری رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک جو پیش آمدہ مسائل میں جو لوگ امت کی رہنمائی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے وہ ہمیشہ سے معاشرے کی سماجی معاشی معاشرتی خاندانی اور سیاسی مسائل کے اندر ان کی رہنمائی کرتے ہیں فتوہ دو چیزوں کی اکاسی کرتا ہے کہ کس دور میں معاشرے کو کس طرح کے مسائل پیش آتے رہے ہیں اور اس کو حل کرنے والے کس نہج پر اس کو حل کرتے رہے ہیں اور ان کا منحج کیا رہا ہے اور اس میں فتوہی کی بنیاد پر بڑی بڑی انقلابی تحریکیں جو ہیں یہ بھی وجود میں آئی ہیں اور فتوہی کی بنیاد پر کبھی معاشرے کے اندر انتشار بھی پیدا ہوا ہے تو یہ اس کے منفی اور مصبت پیلو دونوں ہی ہمارے سامنے موجود ہیں تو ڈاکٹر جوسف القارضاوی صاحب کا منحج کیا ہے بڑی جامع بات اور ایک ہی تین الفاظ کے اندر انہوں نے ذکر کر دی منحجنا منحجن نبوہ کہ ہمارا منحج وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ مسائل میں جو طریقہ اختیار کرتے تھے وہ ہمارا منحج ہے وہ کیا طریقہ تھا اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں یسر و لا تواصر و بشر و لا تنفر کہ آسانی پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو خوشخبری دو اور نفرت پیدا نہ کرو تو دین کو اس انداز میں پیش کرنا کہ لوگوں کے لئے دین پر عمل کرنا آسان ہو اس حوالے سے کافی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے اور اس میں انہوں نے بنیادی اصول یہی ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب دو معاملات آتے تھے تو اختار ایسرہوما آپ ان میں سے آسان ترین جو چیز ہوتی تھی اس کو آپ اختیار کرتے ہیں اب اس میں چونکہ اس منحج پر کافی نقد بھی ہوئی ایک پروپیگنڈا بھی ہوا اعتراضات بھی ہوئے کہ انہوں نے دین کو ماز رخصتوں کا دین بنا دیا ہے اور ہر آسان چیز کو جو ہے وہ اختیار کر لیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں لَمْ نَبْ تَقِرْ شَيْئَمْ مِنْ أَنْدِ أَنفُسِنَا فتوہ میں ہم نے کوئی چیز بھی اپنی طرف سے اجاد نہیں کی ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں قُلْ تُلِلْ مُجَادِلِينَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ وَسُنَّا کہ میں نے مناظرہ کرنے والے اور مباحثہ کرنے والوں سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ وَسُنَّا میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کون چیز جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے فَلَمَّا حَاجَجْتُهُمْ بِالْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ وَبِظَاتُهُمْ قَلِيلًا کہ جب میں نے قرآنی آیات اور احادیث کی بنیاد پر کوئی دلیل پیش کی تو جو لوگ اس پر اتراز کرتے تھے یا نقد کرتے تھے ان کا سرمایہ بہت کم نکلا یعنی ان کے پاس کچھ بھی کہنے نہیں تھا تو یہ بڑی بنیادی بات انہوں نے اپنے منحج میں ذکر کی ہے اور اس میں بڑی ایک اہم بات یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ بات زیادہ ذکر کی جانے لگی کہ یہ سہولیات اور رخصتیں اور ان چیزوں کو بہت زیادہ لیتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اس کے جواب میں یہ بات کی کہ لیس المراد و بی تحصیر اسقاط و واجب او تحلیل و حرام کہ آسانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی حرام چیز کو حلال قرار دیا جائے اور کسی واجب چیز کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مباہ ہے فہازہ تحریفن لا تحصیرن یہ تو دین کے اندر تحریف کا راستہ کھولنے والی چیز ہے کہ ہم کسی حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو حلال قرار دیں اور یہ تحریف ہے تحصیر اس طرح کی ایک بات ہمارے ہاں ایک کانفرنس تھی تو اس میں ایک ہمارے ملک کے صفحہ اول کے علماء میں سے ایک صاحب تھے جنہوں نے کہا مولکر یوسف القرزاوی صاحب کی اس کتاب الحلال و الحرام کے حوالے سے کہنے لگے کہ الحلال و الحرام نہیں ہے بلکہ یہ الحلال و الحلالی ہے کہ ہر چیز کو وہ حلالی کہتے ہیں تو یہ اس طرح کے تفسرے جو ہیں یا اس طرح کا نقطہ نظر جو اختیار کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ڈاکٹر طایر منصوری صاحب نے اور ڈاکٹر حیرون آسم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جن جن چیزوں پر سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان چیزوں کی جو تفصیلات بیان کی ہیں اور جو شرائط اور حدود اور قیود ذکر کی ہیں جب ان شرائط کو اور ان حدود اور قیود کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے مطلقن عوام کے سامنے یہ کہا جائے کہ انہوں نے خودکش حملوں کو جائز قرار دیا ہے حالانکہ خودکش حملے صرف فلسطین کے میں جو خاص صورتحال تھی اس کے زمن میں انہوں نے اس کی جواز کی بات کی تھی اور اس میں دو باتیں ذکر کی کہ استرار اور ضرورت کہ شریح ضرورت اور استرار کے طور پر جو ہے یہاں پر جائز ہے اور باقی جگہوں کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جس پر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا تو یہ تین چار پوائنٹ کے اندر میں بات کروں گا سب سے پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ میں کسی مذہب معین کی تقلید نہیں کرتا اور اس پر وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں شروع سے کسی معین مذہب کی تقلید سے اپنے آپ کو میں نے آزاد کیا ہے کہ کسی معین مذہب کی تقلید نہیں کروں گا اگرچہ میرا میری جو سٹڈی ہے وہ امام حنیفہ کے مذہب کے مطابق ہی ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس کا باعث کیا چیز بنی ہے کہ میں نے کسی ایک معین مذہب کی پابندی نہیں کی ہے کہ مجھے شروعی سے اسلامی تحریک کا ماحول ملا ہے یہ ایک بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جو لوگ عالمی سطح پر مسائل کو سوچتے ہیں ان کے سامنے جب کوئی مسائل آتے ہیں تو ان کی جو فکری وسط ہوتی ہے وہ کسی ایک خاص دائرے کے اندر محدود نہیں ہوتی ہے اور ہمارے ہاں بھی آج اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو لوگ مذہب معین کی بات بھی کرتے ہیں لیکن مذہب اسلامی بینکنگ کے اندر جا کر جو ہے شاز اقوال تک بھی لیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے اصول کے اندر بنیادی طور پر جو ہے یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم مذہب معین جو ہے اس کی پابندی کریں گے اس کے بعد حسن البنہ شہید رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا منحج یہ تھا کہ اقوال المتقدمین کہ متقدمین کے جو اقوال ہیں ان کے لئے میزان کیا ہے کتاب اور سنت کہ جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو اسے لے لیا جائے اور جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق نہیں ہے کہنے والا جتنا بڑا بھی ہو اس کی کوئی حسیت نہیں ہے اس کے بعد تیسرا حصول ان کا ہے مقاصد شریعہ مقاصد شریعہ کے حوالے سے چونکہ دنیا بر کے اندر جو ٹرینڈ رجحانات نظر آئے ہیں وہ افرات و تفریت ایک وہ طبقہ رہا ہے جس نے مکمل طور پر اس کو درگور اعتناد جو ہے وہ نہیں سمجھا کہ یہ بھی کوئی قابل توجہ چیز ہے اور اس کی مکمل نفی کی ہے دوسرا طبقہ وہ رہا ہے جو کہ بالکل نصوص تک کو بھی مقاصد شریعہ کے نام پر مواطل کرنے کی بات کرتا ہے تو اس لئے انہوں نے بہت موتدل راستہ اختیار کیا درگور صاحب نے کہ مقاصد کے بارے میں کہتے ہیں لئیسا بیتباہ الہوا لسنا ما عبید الفکر الغربی بیداوالعمل بیروح الاسلام کہ اسلام کی روح پر عمل کرنے کے دعوے کی بنیاد پر ہم نصوص کو مواطل نہیں کر سکتے کچھ چیزیں اسلام کے اندر ثوابت یعنی ایسی ہیں جو نصوص ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور دوسرا وہ حیثہ ہے جو عرف کی بنیاد پر اور باقی حالات زمانے کی بنیاد پر جن کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے ان کے اندر جو ہے لاننظر علاقہ علیہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہنے والا کون ہے بلکہ اس کی دلیل کی قوت کی بنیاد پر جو ہے وہ مسئلے کا حل پیش کریں گے اس کے بعد خود اپنا منحج ایک ذکر کیا ربط الحکم بحکمتی کہ شریعت کا مکمل اور جامع تصور پیش کرنے کے لیے جہاں محض فقی حکم ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کے پیچھے جو وزڈم ہے اور جو اس کی مسئلہت ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہت ہے اور کیا اس کے پیچھے وزڈم ہے چونکہ اس پر چونکہ باقی کافی بات ہو چکی اور فکر فکر کے حوالے سے ایک بات یہ کرتے ہیں کہ فکر کا ظاہری جو ڈانچہ ہے وہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی اصل جو روح ہے وہ ضروری ہے اور اس کے لیے حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشکین اللہ لا ینظر الى قلوبکم اللہ تبارک و تعالی تمہارے ظاہری جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے اخلاص ہے اس کا بھی فقہ کے ساتھ تعلق ہے اسی طرح فتوہ کے اندر بہت ہی آسان زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں برسغیر میں خاص طور پر جو ہے جو فتوہ کی زبان ہے وہ فقہ اور اصول فقہ کے موٹے موٹے الفاظ اور بڑے مشکل اسطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے جو عام آدمی کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ڈاکر صاحب کا منحج ہے کہ انہوں نے بہت ہی آسان الفاظ کے اندر جو ہے اس کا ذکر کیا پھر شریعت کی وسط اور رحمانگیریت جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اللہ حدہ حدودن اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے وسکتان الشیع رحمتن بکم غیر نسیان انفلاتب حسوانہ کہ ایک بہت وسیع دائرہ ہے مباہات کا جہاں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے سے خاموشی اختیار کی ہے یہ مباہات کا ایک وسیع دائرہ ہے تو اس وسیع دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اسی طرح فتوہ میں تبدیلی کن کن چیزوں کی بنیاد پر ہو سکتی ہے اس میں زماؤ مکان کی تبدیلی اور باقی چیزیں جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں چونکہ وقت نہیں ہے اور ان چیزوں پر کافی حد تک گفتگو ہو چکی ہے اس لئے میں ان چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ دہرانا نہیں چاہتا خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوہ جو ہیں ان پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے مثال کے طور پر قہد کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو قطعید کی سزا تھی اس کو وقتی طور پر جو ہے وہ معاتل کر دیا ظاہرہ منسوخ والی بات نہیں ہے جو لوگ اس سے نسخ کا مفہوم لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے مقاصد شریعہ کے اندر کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ مقاصد شریعہ کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مولفت القلوب کو مسئلہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں منسوخ کر دی تھی منسوخ نہیں ہے وقتی طور پر جو حالات تھے تو حالات کے مطابق فتوہ کیسے دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو فق ہے فق عمر اس سے بہت زیادہ استدلال کیا ہے ڈاکٹر یوسف القرزاوی صاحب نے اور اس میں خاص طور پر جو ہے ان کا بڑا حصہ جو ہے ان کا فتوہ کا تقریباً ان کے آٹھ دس فتوہ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طلاق سلاسہ کے حوالے سے کہ کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ان کا ایک تازیری فیصلہ تھا اور اس بنیاد پر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور دوبارہ تین سے ایک طلاق جس کا حضرت ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا طائر منصوری صاحب نے بھی اسی طرح جہاد کے حوالے سے اور مضاحمت کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف جو ہے مضاحمت کے لئے کیا شرائط اور حدود اور قیود ہیں مقبوضہ علاقوں میں جہاں پر جہاد جاری ہے اس میں حدود اور قیود کیا ہوں گی اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ اسرائیل امریکہ کے خلاف اقتصادی بائیکارٹ کی مختلف اوقات کے اندر انہوں نے جو فتوے دیئے ہیں وہ فتاوہ جو ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور خاص طور پر جس پہ بڑا ایک نقد کیا گیا خودکش حملے جو اسرائیل کے حوالے سے تھے تو یہ چند وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈاگر یوسف قرضاوی صاحب کے فتاوہ کا ایک منحج اور ان کے ہاں جو ٹرینڈ رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس انداز کے اندر فتوہ دیا ہے اور فتوے کو خاص طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کے عالمی مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے اندر کس طریقے سے اس کا استعمال کیا ہے تو اس منحج میں سب سے بڑا اور اہم پیلو جو ہے کہ براہ راس قرآن و سنت سے استدلال یہ چیز ان کے منحج کی اساس ہے اور بنیاد ہے دعایے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس عظیم کام کو اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے اور ان کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے واتھرودا امن repeated اور امن ب bounded امن برنا کھلاا ہے امن بسوات collect